ہمیں ازاد اندیہ کے سوا کچھ قبول نہیں جدو جہد کریں گے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کا جلسے سے خطاب کہا بہت راستے بند کر لیے اب عوام کے لیے راستے بند نہیں کرنے بلکہ کھولنے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے پاکستان کے عوام آپ جمہوریت کے علاوہ کچھ قبول نہیں کریں گے جنرل سیکنٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ بولے حکومت جھوٹ کو چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم کر رہی ہے ان ترمیم کے خلاف عوام کو لڑنا ہوگا یہ قانونی معاملہ نہیں اس ملکی تقدیر کا معاملہ ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کو پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نہیں عدالت بنانے کے منصوبے میں شریک نہ ہو جلسے سے زرتاج کل شیخ وقا سکرم اور دیگر رہنماؤں کا خطاب حماد عزر اور پنجاب کی قیادت کی شرکت کارکون کافلوں کی شکل میں آخری وقت تک جلسہ گاہ پہنچتے رہے کارکونان کی بڑی تعداد رنگ روڈ کو پیدل کروس کر کے پہنچی تحریک انصاف کا جلسہ علی امن گنڈا پور کے پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اسیریالا کی قیادت میں خیبر پخت انخواہ کا قافلہ جلسے میں شرکت سے محروم رہا چھ بجری پر جلسے کا وقت ختم ہوتے ہی پولیس آر انتظامیہ متحرک ہو گئی پولیس آرکاروں نے پی ٹائی قیادت کو کنٹینر سے اتار کر سٹیج خالی کرا لیا جنریٹر سسٹم بند کرا دیئے جلسہ گاہ کی لائچیں بھی بند کر دی جلسہ گاہ کو خالی کرانا شروع کر دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی ملک احمد خان بچر نے کہا پولیس والوں نے بجلی کی تارنگ کار دی لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بھی چھے بجے کی قریب بند کر دیئے گئے ڈیپٹری کمیشنر لاہور نے چھے بجتے ہی جلسہ پوری ختم کرنے کے ہدایت جاری کی ورنہ کارروائی کی وارننگ بھی دے دی امار ایو وصل کیسر سمیت کے مرکزی قائدین بھی جلسے میں شرک نہ ہوئے علی امین گنٹا پور جلسہ گاہ کے قریب حاضری لگا کر واپس وزیراعلا خیبر پختونخواہ دو گھنٹے سے زائد تاخیر سے کہانا جلسہ گاہ پہنچے سائبر پختونخواہ کے قابلے کو کالا شاہ کاکو ٹول پلازر پر رکاوٹوں نے رکھے رکھا علی امین گنٹا پور رکاوٹیں دیکھ کر غصے میں آگئے رائفل سے سڑک پر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ گیا تین کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹانے کیلئے ہیوی مچینری بھی ہمراہ لائے راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے جب پہنچے تو جلسہ گاہ میں کارکنان کی بہت کم تعداد باقی رہ گئی تھی جلسہ خواہ میں داخل نہ ہوئے رنگ روڈ پر ہر رکھ گئے مختصر گفتگو کرتے ہوئے بولے میں یہاں حاضری لگوانے آیا ہوں میرا سلام قبول کریں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جتو جہد جاری رہ گئے گی جلسے کے نوسیمی علی امین گنٹا پور کی اپنے بیانات پر معافی مانگنی کی شرط رکھی گئی تھی تحریک انصاف پورا زور لگانے کے باوجود بندے جمع نہ کر سکی تحریک انصاف کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لاہور میں تمام راستے کھلے تھے ٹرافک روان دوان تھی پی ٹی آئی جلسے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی وفاقی عزیر تلات اتا تارڑ کہتے ہیں عوام نے پی ٹی آئی کی انتشار اور تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر مسترد کر دیا حکومتی پالیسیوں کی بدولت محیشت بہتری کی جانب گامزن ہے عالمی ادارے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک میں انتشار اور تباہی ہے کسی کو این ار او نہیں ملے گا اصداد دہشتگردی عدالت سے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے نقابل زمانت بورن گرفتاری جاری ادھر پشاور ہائی کورٹ کا وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو پندرہ اکتوبر تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم اصداد دہشتگردی عدالت میں تھانا آئی نائن حملہ کیس کی سمات علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد پشاور ہائی کورٹ نے زمانت کی درخواست میں رباق سیئے علی امین کو کسی مقدمے میں گرفتار کرنا ہو تو پہلے عدالت کو آگاہ کیا جائے وزیراعلا ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹیف ہیں عواملی منٹ بیٹ پیا وفاق کا اور پنجاب میں درفاظ گزار کی سیاسی حریف کی حکومت ہے وزیراعلا پنجاب پنجاب اسمہ بخاری کا کہنا ہے پنجاب سے تحریک انصاف کا صفایہ ہو گیا پورے صوبے سے صرف تین ہزار بندے جلسے میں شریک ہوئے فخر کی بات ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی نے آج فتنہ پارٹی کو یہ دن دکھایا صوبائی وزیر خواجہ عبران عزیر بولے ہمارے ایم پی اے کی بیٹی کی شادی میں اس جلسے سے زیادہ بندے تھے لاہور والوں نے تحریک انصاف کے جلسے کو مسترد کر دیا دوسرے جانب سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا تمام راستے کلے ہونے کے باوجود علی امین گنڈا پور وقت پر کیوں نہیں پہنچے عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا جیل میں بیٹھے شخص کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی انہوں نے ہی علی امین سے کہا جاؤ پنجاب پر حملہ کرو پنجاب حکومت کا خوف جلسے کی کامیابی کا ثبوت ہے خیبر پختونخواہ کے عوام کا جوش و خروش پنجاب حکومت کے خوف کی اصل وجہ ہے جلسہ گا جانے والے تمام راستے بند کئے گئے راہنما تحریکین صاحب بیرسٹر سیف کہتے ہیں وقت ختم ہونے کا بہانہ بنا کر پنجاب حکومت نے اپنی کمزوری چھپائی خیبر پختونخواہ کا کافلہ راستے کی بندیشوں کے باوجود جلسہ گاہ پہنچا کامیاب جلسہ مناقض کرنے پر فارٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چیف جیسٹس قاضی فائزیسا نے چودہ سیپتمبر کے اکثریتی ججوں کی وضاحت پر نو سوالوں کے جواب بانتی ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیلا اسلم سے جواب مانگا ہے کہ متفرق درخواستیں کاؤس لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کیلئے فکس ہوئیں الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی کیا ریجسٹرار آفیس نے متعلقہ فریقین اور اٹانی جنرل کو نوٹس جاری کیا چیف جسٹس نے مزید پوچھا کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سورا گیا آرڈر کو سنانی کیلئے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ ریجسٹرار میں جواں ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا چیف جسٹس میرٹ پر بننا چاہیے کسی کو توسین نہیں دینی چاہیے اگر پہلے نمبر والا قابل نہیں تو یہ قوم کی بدقسمتی ہے سیاستدان ہوش کے ناکھن لیں عزیراعظم کو کیا پڑی ہے کہ وہ جزیز کی سیلیکشن خود کریں عزیراعظم کہتے ہیں کہ پانچ یا تین جزیز میں سے وہ چیف جسٹس کا انتخاب کریں گے جب سات نمبر اور چار نمبر والے کو سیاستدان اوپر لے کر آتے ہیں تو جوتے سیاستدانوں کو ہی پڑھتے ہیں گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کے ہوتے یونیورسٹی میں خطاب کہا چیزوں کو میرٹ پر چلنا چاہیے سپریم کورٹ میں کوئی بھی میرٹ پر چیف جسٹس بنتا ہے تو بنے حالات تب بہتر ہوں گے جب جزیز جرنیل بیورکریٹ ملک کا درد محسوس کریں گے مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے درخواست دائر کر دی مواقف اکتیار کیا کہ الیکشن ترمیمی ایک باران جلائے کے مختصر فیصلے پر نظر انداز اثر انداز نہیں ہوتا سپیکر قومی سیند اور پنجاب اسمبلی کے خطوط درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے قطوط کو نظر انداز کیا جائے چودہ سبتمبر کے وضاحتی حکم نامی کی روشنی میں الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے مقصود نشستیں دوسری جماعتوں کو تقسیم کرنے سے روکا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے تمام پہلو کی وضاحت جاری کی جائے وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے وزیراعظم دو روز لندن میں قیام کریں گے تیس سپتمبر کو لندن سے امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کریں گے مختلف موالے کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم کے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات تہے نہیں وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل اینتنیو گوترس سے ملاقات کریں گے کراچی کے سارفین کو بجلی کا جھٹکہ دینے کے تیاریاں بجلی 51 پیسے فی یونٹ پہنکی ہونے کا امکان قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایجیسمنٹ کی مد میں مانگا گیا منظوری کی صورت میں سارفین پر 85 کروڑ 30 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا 3 اکتوبر کو درخواست پر سمات کرے گا